ذرا آئین میں تو بہت چیزوں کانسپ نہیں ہے لیکن اس ملک میں چل رہی ہے لیکن ذرا وہ تحقیقاتی کمیشن بھی اس کو بھی بریک لگ گیا ہے اور آبچوائی صاحب آپ کو بھی بلایا گیا تھا آپ ہی کی پٹیشن کے حوالے سے یہ کیس کے اوپر سنوائی بھی ہوئی تھی سماعت بھی ہوئی تھی اور تفتیش جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے تحقیقاتی کمیشن کو بھی روک دیا گیا لیکن یہ آڈیوز کی ہسٹری اب بابر ستار صاحب جسٹس بابر ستار صاحب اسلامت آئی کورٹ کے پوچھ انہوں نے کیا تھا اس حوالے سے بھی آگئی ہے کہ بتایا جائے کہ کس نے آڈیوز کی ہیں تو کیا ان آڈیوز ویڈیوز کا کوئی فیوچر نظر آ رہے ہیں آپ کو انویسٹیگیشن کا یا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس کا جو اصل میں جو مین آئی ایشو تھا کہ سب جوڑے سے معاملہ میں ہے اس پہ بات کیونکہ میں خود بھی پٹیشنر ہوں اس میں مناسب نہیں ہوگا لیکن کیونکہ آپ نے بات کی ایک لیگل میں آپ سے پوائنٹ کر دوں کہ جو ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی شہید بے نظیر بھٹو کے کیس سے اٹھ کے مختلف قوانین ہیں فیر ٹرائل ایکٹ ہے پی کا ایکٹ ہے دوہزار سولہ کے اس کے اندر ہے کہ جی جو آڈیو جو بنانے والا ہے اس کا ایڈنٹیفائی ہوتا ہے یہ جو کیسز ہیں جو آپ دیکھیں جو ساری لیگس ہوئیں کوئی ایک بلیک ہیٹ ہیکر ہے اس نے کیا پہلی جو چیز ہونی چاہیے تھی تفتیش جو ہونی چاہیے تھی کہ یہ کون کر رہا ہے کس قانون کے تحت کر رہا ہے یہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اور کیا اس میں کیا صداقت ہے کیا وہ انٹرپولیٹڈ ہے یا اس کے اندر کوئی چینجز وغیرہ کیے میں یہ ساری چیزیں دیکھنی تھی تحقیقاتی کمیشن بنانے کا جو مقصد تھا میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے پہلا اگر کوئی بات تھی تو اس چیز پہ ہونی چاہیے تھی اور یہ انمیسٹیگیشن کرنا تھا وہ ایڈنٹیفائی کریں کہ اس کون آدمی ہے اور اس کے ایک طریقہ کار ہوتا ہے پروڈکشن کا اور وہ اگر ہے تو اس پہ اس آدمی کو ایڈنٹیفائی کریں کہ کون ہے جس نے یہ ٹیپ کیا اس کی کیا وہ پوری ایک ججمنٹ ہے وہ آپ کو یاد نہیں کہ جج ارشد ملک صاحب تھے ان کے کیس میں جب یہ ان کی کوئی ایک ویڈیو آئی اس پہ پوری ایک سپرین کورٹ نے دوہزار انیس کی ججمنٹ ہے اس کے اندر دیا یہ مین ایشو تھا جو سائٹ ٹریک ہو گیا اور دوسری چیزیں ہو گئیں کیونکہ یہ جو یہ بھی ایشو تھے وہ آپ دیکھئے وہ ججز کے اوپر اس کا ایمفیسز آ گیا کہ کسی پرٹیکلر ججز کو ٹارگٹ کیا گیا تو اس لحاظ سے تو اس کی جو ہی بات تھی اس میں ایوری یہ حقوق اس کے سلب ہو رہے ہیں اکل آپ کی یہ آ جائے جدون صاحب کی کوئی آڈیا آ جائے اس سے یہ حد تک آرٹیکل چودہ ہوتا ہے پریویسی کا یہ ساری چیزیں یہ سارے لیگل اور کانسٹیٹوشنل ایشوز ہیں اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ تھا کہ ہو ہیز ڈن ایٹ وہ نے آپ دیکھئے جو تیرمز آف ریفرنس ہے اس میں یہ یہ ہے ہی نہیں تو یہ ایشو تھے لیکن کیونکہ سب جوڑیس ماملہ چلیں اب وہ تحقیقاتی کمیشن کو تو روک گیا گیا لیکن بابر ستار صاحب نے تو سوال کر لیا اور سامن بھی کر لیا ہے حکومت کا جواب بھی طلب کر لیا ہے جدون صاحب حکومت کا جواب کیا ہوگا خاموشی یہی یہی جی 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 خاموشی تو نہیں ہوگی جواب خاموشی ہوگا سر بابر ستار صاحب کا جی سر نہیں اپنے انہوں نے مائکس بھی پوائنٹ کی ہوئے لیٹس ہے جی سر انہوں نے کہا ہے اس میں فیر ٹرائل ایک ٹوانٹی تھرٹین کو اس کے اندر بھی ایک میکنیزم پروائید ہے کہ اگر آپ کسی کو سکیورٹی ریزن کے ویعے سے یا آپ کی دیفنس پرپس کے لیے کسی کی فون ٹیپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بڑا ایک پروسیر دی گئے بل لاؤ پروسیر دی گئے تو اس کے اندر جو ہے پورا مٹیریل رکھیں گے اور آئی کوٹ کے جج کے سامنے رکھیں گے تو وہ جب بلاؤ کرے گا تو then you can do that تو ادر وائز اب دیکھیں اس طرح مائکس سے پوائنٹ ہوگی ہے یہ سبجٹ اس پیٹر ہے تو اس میں دیکھتے ہیں اب کیا آگے سے نکلتا ہے تو ابھی تو کیونکہ انہوں نے stay کر دی ہے انہوں نے یہ پہلے question اٹھایا ہے تو میرے حیات میں اگر یہ commission چلتا تو commission کے سامنے بھی یہ question اٹھانا چاہیے تھا کہ آپ تھوڑا سا اس question کو بھی formulate کر لیں کہ یہ جو taping ہوتی ہے یہ کس locket ہے تو ہو رہی ہے اور کون ان کو کر رہے ہیں اور کون leak کر رہے ہیں اب اس لیے جن کے پاس ہوتی ہیں وہی leak کرتے ہیں تو اس پہ میں تو مطلب ہے اس پہ ہم میرا تو consensus ہے کہ اس کا یہ بھی ضرور پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کون leak کرتا ہے اور کہاں سے یہ کوئی جنسک کام کر رہی ہے کوئی پرائیوٹ بندے کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں تو ان کا ضرور پتہ کیونکہ آپ کی جو رائٹ آف ڈیکنٹی کے آرٹیکل پورٹین افتہ کانسٹیوچن ہے اس کے رائٹو پرائیویسی جو ہے وہ بڑا ایک آپ کا پرائیویٹ اور بڑا فرائیویٹر رائٹ ہے کانسٹیوچن کے اندر آپ کو بروائیڈ ہے یہ صرف ہم اپنی مرضی سے کسی کو نہیں چاہتے ہیں جادون صاحب فانڈمنٹل رائٹ ہی تو نہیں بلتے ہیں